نمشکار دوستو میں انیل ورمہ آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھگوان شریف کرشن کے مردیو لوگ کو چھوڑنے کے بعد ان کے اپنے بیکنٹ لوگ جانے کے پسچات ان کی سولہ ہزار رانیوں کا کیا ہوا تھا تو آئیے شروع کرتے ہیں مہا بھارت کی یہ عدبت کہانی آج کی ویڈیو میں جیسا کی مہا بھارت کے سولویں پرو یعنی کی موسل پرو میں ورنیت ہے کہ چھتیسوہ سال آنے پر دوارکہ میں گاندھاری ایوم ریشی گن کے شراب کی وجہ سے یادو آپس میں لڑ جھگڑ کر مر جاتے ہیں اور یادو اور دوارکہ کا انت نکٹ جان کر بھگوان شریف کرشن اور بلرام ون میں جا کر اپنے منوشعہ روپی شریر کو تیاغ کر اپنے پرم دھام کی اور پرستان کرتے ہیں بھگوان شریف کرشن اور بلرام کی مرتیوں کیسے ہوئی ایوم ان کا انتیم سنسکار کس نے کیا اگر آپ نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو میں نے اس کا لنک اس ویڈیو کے انڈ سکرین میں دیا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بھگوان شریف کرشن اور بلرام کے پر لوگ سیدھارنے کے بعد ارجن دوارکہ آ کر مارے ہوئے یادو ایوم بھگوان شریف کرشن اور بلرام کا انتیم سنسکار کرواتے ہیں اور تت پشچات بچے ہوئے ستری پورشوں اور بچوں کو لے کر ہستینا پور کی اور پرستان کرتے ہیں اندر پرست پہنچنے پر وہ بھگوان شریف کرشن کے پوتر وجر کو وہاں کا راجہ بنا دیتے ہیں اور خود ہستینا پور چلے جاتے ہیں وجر کے راجہ بننے کے پشچات دیوی رکمنی ایوم دیوی جامونتی اپنے آپ کو آگ کی چیتہ پر جلا کر ستیتوہ کو پرابت ہو جاتی ہے سولہ ہزار رانیاں ایوم ستیہ بھاما جنگل میں جا کر گھور تپسیا میں لین ہو جاتی ہے ایوم کند مول پر اپنا جیون نیاپن کرتی ہے اور وہ لگاتار دن اور راتھری بھکتی میں لین رہتی ہے وہ ہمالے سے آگے ایک جگہ ہے جسے کلپ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر نیواز کرتی ہے اور بھگوان شریف کرشن کی ارادنا کرتی ہے تتھا سمیہ آنے پر وہ سبھی سولہ ہزار رانیاں سرسوتی ندی میں جا کر اپنے منوشیہ روپی شریر کو تیاد دیتی ہے اور دیویا روپ دھارن کر کے بھگوان شریف کرشن بھگوان ہری کے بیکنٹ لوگ میں پرستان کرتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو آشا کرتا ہوں کی آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جلدی ہی ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیاواد ملتے ہیں